اور احد میں ستر ہمارے شہید ہوئے کونسی برابری ہے کوئی برابری نہیں تمہارے جو مرے ہیں دوزخ میں ہیں ہمارے جو مرے ہیں جنت میں ہیں یہ بات میں اس لئے عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں جن کو یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ بولنا چاہیے تو پھر وہ حضرت عمر سے کہے بڑے حالات خراب تھے عہد کے میدان میں آپ کیوں بول رہے تھے اسلام کا مزاج ہے اگر ایمان ہے تو کھل کر اظہار کرو حضور پاک کی اگر غلامی کا پٹا ہے تو کھل کر غلامی کرو اس کو ہو تو اظہار ہونا چاہیے میں بار ہاں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤں نوجوانوں اگر دنیا تجھے محمد عربی کا غلام کہے تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اعتراض کیا ہوگا یہ ہماری زندگی کی محراج ہے ہم تو کہتے ہیں دنیا ہمیں حضور کا کتا کے کر پکارے غلامی کی مسبت پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں برا نہیں لگتا تو چھپ کر غلامی کیوں کرتے ہیں گھل کر غلامی کرو چھپ کر کے نہیں داڑیاں نکال کر ٹوپیاں چھپا کر سیکیولر بن کر کے ان کی بھی جائے ان کی بھی جائے یہ غلامی کا حق نہیں ہوتا غلامی کا حق کیا ہوتا ہے نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو آ گیا وہ ان کا ہو جاتا ہے نبی سے ہو جو بے گانہ اسے دل سے جدا کر دے پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے حضرت انس بن نزہر جیسی محبت چاہیے میرے عزیزو صحابی رسول ہے اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے بہت عشق کرتے تھے لیکن رسول اللہ کے ایسے صحابی ہیں حضرت ان کے گھر کبھی آیا کرتے تھے راستار رسول بھی ہیں ایک مرتبہ ان کے گھر تشریف لائے میرے آقا اور مکہ سے ایک خط آیا حضرت انس بن نزہر کے گھر میں حضرت انس پڑھ کر کے سناو کیا ہے خط میں جنگوں کی خبریں تھی جو مکہ والے تیاریاں کر رہے تھے حضرت انس نے سنا اور کہا انس اس کو بند کرو یہ میرے اور تمہارے درمیان راز ہے کسی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے حضرت انس نے سنبھال لیا اور اس کے بعد